اسلام علیکم فرینڈز آپ سب دوستوں کو ایک مرتبہ پھر یوٹیوب چینل گلوبل نالج فیکٹری پر خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب دوستوں کے لیے نون وربل انٹیلیجنٹس ٹیش کی ویڈیو لائے ہیں خاص طور پر پی ایم اے لانگ کورس بیچ 155 کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس ویڈیو میں شامل ڈائیگرامز پر مشتمل کوسچنز ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں یہ تمام کی تمام کوسچنز آپ نے دھیان سے پڑھنے ہیں اور سمجھنے ہیں مزید چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو میں بتاتا چلوں کہ پی ایم اے لانگ کورس 155 کے اکیڈمک ٹیسٹ اور وربل انٹیلیجنٹس ٹیسٹ کی ویڈیوز بھی جل سے جل چینل کی پلی لیسٹ میں اپ ڈیٹ کر دی جائیں گی پی ایم اے لانگ کورس 154 کی ویڈیوز آل ریڈی چینل کی پلی لیسٹ میں موجود ہیں تمام حضرات یہ ویڈیوز دیکھ کر مستفید ہو سکتے ہیں ٹیسٹ کی پیپریشن بھی کر سکتے ہیں جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو شروع کرتے ہیں کوسچن نمبر ون آپ کے سامنے ہے آپ کے سامنے ڈائیگرامز دی گئی ہیں ڈائیگرامز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فگر ہے پھر آگے جا کر یہ سپلٹ ہوئی ہے چینج ہوئی ہے بیسکلی اس نے اپنی پوزیشن چینج کی ہے فلپ ہوئی ہے اپ ٹو ڈاؤن ورڈ پھر تیسری فگر دی گئی ہے اس کو جب آپ اپ ٹو ڈاؤن ورڈ فلپ کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ یہ سرکل جو ہے اس کا ٹاپ کی طرف چلا جائے گا اور یہ والی جو لائن ہے یہ ڈاؤن ورڈ اس طرف آ جائے گی یعنی کہ یہ سرکل آپ کا اس جگہ پہ چلا جائے گا اور یہاں پر جو ہے آپ کی لائن اس طرح سے آ جائے گی تو آپ کا جو اپشن ون ہے یہ اس کا رائٹ انسر ہے کوسٹن نمبر ٹو آپ کے سامنے ایک سرکل دیا گیا ہے نیکسٹ سٹپ پہ سرکل ڈبل ہوا ہے یعنی سرکل کے اندر ایک اور سمال سرکل آ گیا ہے پھر آپ کے سامنے ایک ٹرائنگل دی گئی ہے ٹرائنگل کے اندر سمال ٹرائنگل آ گئی ہے یہ سیکونس چل رہا ہے پھر آپ کے سامنے سکوائر دیا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے کہ اس میں نیکسٹ کے آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سکوائر کے اندر ایک سمال سکوائر آ جائے گا تو آپشنز جو موجود ہیں اس میں سے آپشن ون جو ہے یہ رائٹ انسر ہے امید ہے آپ کے ڈائگرامز کو گھمانا اس کو ریہا رینج کرنا یہ سب جو امیجنری ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کوسٹن نمبر ٹری کی طرف چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹو لائنز ہیں ایل کی شیپ آلموسٹ بنی ہوئی ہے یہ چینج ہوئی ہے کمپلیٹ سکوائر میں پھر ایک اور ٹو لائنز یعنی کہ ریورس سائیڈ پہ ایل کی شیپ ہے تو یہ کس میں کنوٹ ہوگی تو آبویسلی اس نے بھی چینج ہونا ہے سکوائر شیپ میں تو آپشن فائیف جو ہے اس میں رائٹ انسر ہے نیکسٹ ہے کوسٹن نمبر فور کوسٹن نمبر فور میں سرکل کے اندر جو ہے ایک ٹرائنگل دیا گیا ہے یہ کلاک وائز موو ہو کر ٹرائنگل آئی ہے پھر کلاک وائز مومنٹ ہوئی ہے اس کے بعد پھر کلاک وائز مومنٹ ہے اور آگے کلاک وائز مومنٹ ہو کے ایز ایٹ اس جو کہ اس کی ریل پوزیشن تھی وہی آئے گی تو وہ آپ آپشنز میں چیک کریں تو آپشن نمبر فور جو ہے یہ اس کا رائٹ انسر ہے نیکسٹ ہے کوسٹن نمبر فائیف کوسٹن نمبر فائیف میں آپ کے سامنے ایک سکوائر ہے اس کے اندر ایک پیٹرن دیا گیا ہے اور یہ بھی مومنٹ جو ہے وہ کلاک وائز ہو رہی ہے یہ لائن دیکھیں موو کر کے کلاک وائز مومنٹ ہو گئے یہ شیپ آئی ہے اب اس شیپ کو جیسے ہی آپ کلاک وائز موو کرو گے تو آپ کا آپشن ون جو ہے یہ رائٹ انسر کے لائے گا کوسٹن نمبر فائیف میں آپشن ون انسر ہے پھر حجی آپ کے سامنے کوسٹن نمبر سکس کوسٹن نمبر سکس میں ایک سرکل ہے اور اس کے اندر سمال سرکل آف سٹ ہوا ہے اس کی مومنٹ انٹی کلاک وائز ہے یہاں سے موو ہو کے یہ ادھر آ گیا ہے پھر انٹی کلاک وائز موو ہو کے سرکل نیچے آ گیا ہے مزید اس کو انٹی کلاک وائز جیسے ہی آپ موو کریں گے تو یہ سرکل اس طرف آف سٹ ہوگا جو کہ گیون آپشن میں آپشن تھری بنتا ہے آپشن تھری جو ہے اس میں یہ رائٹ انسر ہے پھر ہے جی کوسٹن نمبر سیون آپ کے سامنے آپ کے سامنے ایک سرکل ہے اس کے اندر پیٹرن دیا گیا ہے یہ پلس کی نشانی دی گئی ہے اس کو فلپ کیا گیا ہے جس طرح آپ اردو کی بک کا پیج پلٹیں تو یہ پیج پلٹ کر یہ شیپ آئی ہے پھر آپ کے سامنے ایک کوڈ ڈائگرام دی گئی ہے تو اس کو جب آپ اردو کے سیکوینس میں پیج جس طرح پلٹتے ہیں ایسی اگر آپ پلٹیں گے تو آپ کے سامنے آپشن فور جو ہے یہ رائٹ انسر کے لائے گا یہ فلپ ہو رہی ہے بسکلی تصویر پھر ہے جی کوسٹن نمبر ایٹ ہے کوسٹن نمبر ایٹ میں ایک ڈائگرام دی گئی ہے اس کا کوارٹر جو ہے وہ شیڈڈ ہے پھر نیکس میں جا کے ایک ڈائگرام ہے اس کا ہاف جو ہے یہ شیڈڈ ہے اور تھرڈ سٹیپ میں جا کر یہ کمپلیٹ ایک ڈائگرام ہے جو کہ فل شیڈڈ ہے اسی طرح آگے چلتے ہیں تو آپ کے سامنے فرسٹ جو ہے کوارٹر جو ہے وہ شیڈڈ ہے سیکنڈ میں ہاف شیڈڈ ہے تھرڈ میں ڈائگرام ایسی ہے کہ جو کمپلیٹ شیڈڈ ہو تو وہ اپشن ون بن رہا ہے تو اس میں رائٹ انسر جو ہے وہ اپشن ون ہے پھر آپ کے سامنے ہے جی کوسٹن نمبر نائن کوسٹن نمبر نائن ہے اس میں ایک ٹیکچر ٹیپ ایک پکچر دی گئی ہے drei انٹی کلاک ویز موووو ہو کر یہ شیپ آپ کے سامنے پھر انٹی کلاک ویز مومنٹ ہے تو اس میں یہ شیپ ڈان ورد آگئی ہے پھر یہ انٹی کلاک ویز مومنٹ ہو کر یہاں پر آگئی ہے تو نیکسٹ میں یہ انٹی کلاک ویز مومنٹ سے یہ شیپ ٹاپ پہ چلی جائے گی تو آپشن ون جو ہے یہ آپ کا رائٹ انسر کہلائے گا نیکسٹ ہے ہے question number 10 question number 10 آپ کے سامنے ہے اس میں ایک ٹرائنگل ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک rectangle shape ہے تو آگے جا کر یہ rectangle shape کے اوپر triangle چلا گیا ہے اور یہ shaded ہو گیا ہے پھر آپ کے سامنے ایک circle دیا گیا ہے circle کے اندر triangle ہے small تو یہ change کس میں ہوگا یہ change ہوگا آپ کی triangle بڑی آ جائے گی اور circle اس کے top پہ چلا جائے گا shaded ہو گئے تو option 3 اس میں جو ہے یہ right answer ہے next question ہے آپ کے سامنے question number 11 question number 11 میں پوچھا گیا ہے کہ which one is different from the rest تو ان سب میں سے کون سی shape different ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں all shapes میں سے 4 جو ہے یہ circle ہے باقی تینوں جو shapes ہیں ان کے 4 corner ہیں اور circle کا کوئی corner نہیں ہوتا تو اس میں circle different ہے پھر ہے جی آپ کے سامنے question number 12 which one is different تو اس میں all triangles دی گئی ہیں ایک بیچ میں square دیا گیا ہے جس کے 4 corners ہیں تو option 4 اس میں different ہے question number 13 کی بات کریں تو question number 13 آپ کے سامنے ہے which one is different تو آپ کے سامنے all shapes جو ہے وہ open ہیں mass way option option number 4 کے option number 4 جو ہے یہ close shape ہے تو اس میں 13 میں آپ کا آئے گا 4 14 کی طرح بات کریں which one is different تو اس میں آپ دیکھیں کہ rectangle ہے اس کے اندر ایک aero plan type کی shape ہے تو وہ all shapes diagonal ہیں mass way option 2 کے option 2 wide ایسی ایسی diagram ہے کہ جس میں inclined position میں aero plan نہیں ہے بلکہ 180 degree پہ ہے question number 15 ہے آپ کے سامنے different options ہیں اس میں all options میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین تین اشکال موجود ہیں mass way option number 1 کے option question number 1 میں four shapes موجود ہیں تو یہ اس میں سے different ہے question number 16 کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ first shape ہے اس میں plus ہے پھر arrow ہے اور پھر multiplication کا sign ہے پھر اگلی shape میں بھی ایک arrow ہے ایک multiplication ہے اور ایک plus کا sign ہے next row میں آپ دیکھیں کہ ایک multiplication کا sign ہے پھر plus کا sign ہے arrow miss ہے تو given shape میں سے arrow آپ نے ڈونڈنا ہے تو ایک arrow آپ کا اس میں سے option number 5 میں ہے کیونکہ اس میں سے optimal shape بھی ہمیں required ہے four میں بھی arrow ہے لیکن وہ shape already given ہے repeat نہیں کرنی ہے تو option 5 اس میں آئے گا question number 17 آپ کے سامنے square ہے اس میں ایک line ہے پھر وہ next change ہو کر square کے اندر two lines آگئی ہیں پھر triangle دیا گیا ہے اس کے اندر two lines already موجود ہیں تو یہ double ہو جائیں گی four lines والی triangle جو کہ option 1 ہے تو 17 میں آپ کا option 1 آتا ہے 18 ہے آپ کے سامنے یہاں پر shape دی گئی ہے اس کو flip کیا گیا ہے جس طرح آپ آپ دیکھ سکتے ہیں clockwise moment سے shape یہ آگئی ہے پھر clockwise moment سے shape downward آگئی ہے اسی طرح clockwise moment چل رہی ہے نیچے والی row میں بھی اب جو سوال آپ سے پوچھا گیا ہے اس میں آپ دیکھیں یہ shaded part اس طرف ہے clockwise move کر کے اوپر چلا گیا ہے پھر next والی میں یہ اس سائیڈ پہ آ جائے گا clockwise move کر کے یعنی کہ option 3 جو ہے یہ اس میں right answer question number 19 question number 19 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک square shape ہے اس کے اندر جو ہے ایک pattern دیا گیا ہے یہ pattern change ہوا ہے clockwise moment میں پھر یہ clockwise moment میں change ہوا ہے تو اس میں moment جو ہے وہ clockwise ہے last line میں check کریں آپ کی جو shape ہے وہ دی گئی ہے top side پہ پھر اس کو اس نے downward جو ہے وہ shift کیا ہے اس سے آگے shape کس form میں change ہوگی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں option option number 1 19 کا option 1 جو ہے یہ آپ کا right answer ہے آگے چلتے ہیں question number 20 question number 20 میں square کے اندر four small circles ہیں اور two جو ہے squares ہیں یہ آگے change ہوا ہے ایک circle کم ہوا ہے square بڑا ہے پھر ایک circle کم ہوا ہے اور square بڑا ہے یہی ترتیب next row میں بھی ہے کہ تین circles ہیں one square ہے یہاں پر ایک circle کم ہوا ہے اور ایک square بڑا ہے پھر ایک circle کم ہوا ہے ایک square بڑا ہے یہی ترتیب تیسری لائر میں چلاتے ہیں first two circles ہیں پھر ایک circle کم ہو کر ایک square بنا ہے next میں یہ circle بھی کم ہو جائے گا اور دو square آ جائیں گے تو 20 میں آپ کا option بنے گا question number 20 میں آپ کا option بنے گا option four question number 21 آپ کے سامنے ہے question number 21 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک pattern دیا گیا ہے یہ three lines ہیں پھر اسی diagonal میں یہ دونوں shapes ایک جیسی ہیں تو اس diagonal کی shape miss ہے تو یہ shape آپ نے کونسی چننی ہے جس سے یہ پورا pattern complete ہو جائے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تصویر fix آ رہی ہے جسے pattern complete ہو رہا ہے question number 22 آپ کے سامنے آپ نے یہ pattern یہ design کی shape complete کرنی ہے question number 22 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے ایک picture کاٹی گئی ہے اور وہ picture اگر option two والی diagram آپ یہاں پہ adjust کریں گے تو یہ design پورا ہو جائے گا question number 23 ہے آپ کے سامنے question number 23 میں یہ دونوں opposite side ہے یہ اس طرف ہے دوسری اس کے opposite side پہ آئے گی تو option number 2 جو ہے یہ دوسری میں fix آئے گا question number 24 آپ کے سامنے ہے question number pictures میں سے کوئی ایک picture fix کریں گے تو 23 three number جو ہے یہ 24 میں آپ adjust کریں تو آپ کے design complete ہو رہا ہے question number 25 ہے آپ کے سامنے اس میں دیکھیں کہ آپ کا ایک design دیا گیا ہے پہلا جو اس کا جو quadrant ہے اس میں two lines ہیں پھر یہ 3 ہوئی ہیں پھر یہ 4 ہیں اور پھر اب 5 تو 5 line والی اس میں diagram آئے گی تو 5 line والی diagram آپ کی ہے option 3 question number 26 question number 26 میں آپ کے سامنے ایک pattern ہے اس میں سے ایک piece کاٹ لیا گیا ہے وہ piece دوبارا آپ نے جوڑنا ہے question number 26 میں option 3 جو ہے یہ adjust کریں گے تو آپ کی diagram complete ہو جائے گی آگے چلتے ہیں question number 27 question number 27 ہے پہلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں quadrant میں کہ ایک picture جو ہے وہ shaded ہے پھر ایک quarter shaded ہے پھر half shaded ہے پھر 3 shaded ہے تو next میں complete four parts جو ہیں وہ shaded آئیں گے یہ two اور four دونوں full shaded ہیں لیکن lines کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں option four adjust آئے گا کیونکہ اس کے diagonal میں four line والی جو ہے وہ picture added ہے تو آپ کا اس میں option four آئے گا آگے چلتے ہیں question number 28 question number 28 میں دو same diagram ہے تو اس کی same diagram کون سی بنتی ہے option one same diagram بنتی ہے تو اس میں آپ لکھیں گے option one question number 29 question number 29 میں ایک picture ہے جس میں سے ایک piece کاٹ لیا گیا ہے آپ یہ picture complete کریں گے تو کون سی جو ہے آپ اس میں سے diagram لگائیں گے تو picture complete ہوگی تو اس میں option 3 ایسی شکل ہے کہ اس کو اگر آپ add کریں گے تو آپ کی picture complete ہو جائے گی next question number 30 question number 30 میں آپ کا ایک missing pattern ہے جو کہ آپ نے find کرنا ہے یہ diagonal کے دونوں same ہیں اس diagonal کا same جو ہے کون سا بنتا ہے تو آپ کے سامنے option one جو ہے یہ right answer ہے تو دوستو آج کی اس non-verbal ویڈیو میں 30 questions included ہیں یہاں پر میں اپنے دوستوں کو بتاتا چلوں کہ میں اگلی آنے والی ویڈیو میں انشاء اللہ آپ کے لئے میں پی ایم اے long course کے academic test کی جو ہے وہ ویڈیو ایڈ کروں گا آپ دوست چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر ضروری ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے امید ہے آپ دوستو کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ